لہر سے کولر ہیں کعزیف دخار صاحب کعی صاحب سلام علیکم وآلیکم سلام مغشر کے حال ہیں میں اللہ کا شکر آپ سنائیں جس ملک کا صدر بے ایمان ہو جس ملک کا وزیر آزم بے ایمان ہو بس اگے نہ جانا تاڑی میرے بانی ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات آپ آگے بات کر لیں آگے بات کر لیں بات بے ایمان ہو گاٹ بے ایمان ہو دکاندار بے ایمان ہو وکیل بے ایمان ہو مکلائنڈ بے ایمان ہو جج بے ایمان ہو یار اس میں میرے بیٹا میرے عزیز میری عمر پہ چتر سال ہے سو جو بیٹا کہہ رہا ہوں اچھا میروانی آپ کی تینک یو میں مجھے پچاس سال ہو گئے ہیں وقالت کیے ہوئے بیس سال سے میں نے وقالت چھوڑ رکھی ہے تو اب جو اس ملک کے اندر یہ حالت ہو کہ کوئی شعبہ کوئی جگہ کوئی شخص ایمان داری نہ اس میں آپ جہاں نجی پیسری کی توفتو کریں اس کا علاج ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے ٹھیک ہے کہیسہ بڑی مہربانی میں آپ کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں آپ ہمارے بزرگ ہیں لیکن ایک بات میں عرض کروں آپ کو آپ دنیا کا کوئی ملک اٹھا لیں دنیا کا کوئی ملک اٹھا لیں اور ذرا کرپشن کا انڈیکس دیکھ لیں میں آپ کو ایک اگزامپل دے رہتا ہوں کہ دنیا میں سب زیادہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ برطانیہ میں ہوتا ہے اس وقت سٹریٹ کرائم جو ہے وہ برطانیہ میں جو اس کی شرعہ ہے وہ شاید دنیا میں اور کہیں نہیں ہیں آپ جس کرائم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھارت میں ہم سے بہت زیادہ ہے بنگلہ دیش میں ہم سے بہت زیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ ہر ملک اپنی پالیسیز ایسی بناتا ہے اور چوروں کو اور ڈاکووں کو کھلا راستہ نہیں ملتا ہمارے ملک میں نہ صرف ان کو راستہ ملتا ہے باہر نکلنے کے دروازے ملتے ہیں ان کے در تو گیٹ بن جاتی ہیں بلکہ ان کو عزت بھی ملتی ہے معاشرتی طور پر اور ان کو تحفظ بھی فراہم ہوتا ہے اور کوئی پتا نہیں مجھے تو نہیں پتا کون وزیر تھا جو وہاں پہ گیا تھا پچیس گارڈز کے ساتھ جو مری والے صاحب نے بتایا ہو سکتا ہے نیب کے ریڈار پہ ہو لیکن وہ عزت سے آئے گا عزت سے جائے گا جس پولیس کو اس کو پکڑنا چاہیے وہی پولیس اس کی رکھوالی کر رہی ہے رزیز صاحب آپ اندازہ کیجئے اس ملک کے اوپر ایک قیامت گزری ہے ساڑھے تین سو اس کے نوجوان بچے کشتی میں ڈوب کے سمندر میں مر گئے اور اس کے اوپر کتنے دن ہمارے میڈیا نے گفتگو کیا کی نہیں کتنے دن کیا خبر بن کے چلیئے خبر بن کے چلیئے اس کے اوپر پروگرام نہیں ہوئے